چناؤ اعلان سے پہلے پی امودی کا بڑا داؤں دیز کی نام لکھی کھلی چٹھی وکشت بھارت کے لیے مانگے سجھاؤ چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہونے سے ٹھیک پہلے پردھار منتی نریندر مودی نے ایک اور نیا داؤں چلا ہے انہوں نے دیسواسوں کی نام میں کھلی چٹھی لکھی ہے میرے پریے پریوار جند سے سمبودیت کرتے ہوئے چٹھی وکشت بھارت کے سنکل کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے سجھاؤ مانگے ہیں چٹھی وکشت بھارت نے لکھا کہ ہمارے اور آپ کے سمندوں کو ایک دستک پورا ہو گیا ہے آپ کا سمرتن ہمیں لگاتر ملتا رہے گا ہے سمجھے وشواس ہے راست نرمار کے لیے ہم لگاتر محنت کرتے رہیں گے یہ مودی کی گارنٹی ہے پردھار منتری مودی نے چٹھی میں لکھا ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ اب ایک دستک پورا کرنے جا رہا ہے میرے ایک سو چالیس کروڑ پریوارجنوں کے ساتھ وشواس سائیوگ اور سمرتن سے جڑا یہ مجبود رشتہ میرے لیے کتنا وشیس ہے اسے سبتم میں ویعت کرپانہ کٹھن ہے پی ایم نے لکھا ہے میرے پریوارجنوں کے جیون میں آیا سکاراتمک بزلاو بھی بیٹے دس ورسوں ہماری سرکار کی سب سے بڑی اپلپ دھی سب سے بڑی پونجی اپنی ہر نیتی ہر نیرنے کے جریے گریبوں کسانوں یواؤں اور محلاؤں کی جیون سطر کو صدھانے اور انہیں سسکت بنانے کے لیے کرت سنکل سرکار نے جو ایماندہ پریاس کی ہیں ان کے سارتک پرنامہ ہمارے سامنے ہیں پردھار منتری نے پچھلے دس سال کا کارکال میں اپنی سرکار کے کاموں کا لکھا جو کا پیس کرتی ہوئے لکھا پردھار منتری آواز یوزنہ کے جریے پکے مکان سب ہی کے لیے بجلی پانی گیس کی سمجھتی ویوستہ آیشون بھارت یوزنہ کے جریے علاج کی ویوستہ کسان بھائی بہنوں کو آرثک مدد ماتر بندنا یوزنہ کے جریے ماتاؤں بہنوں کو سہائیتہ جیسے انیک پریاس صرف اور صرف اس لیے پھلی بوت ہو پائے ہیں کیونکہ آپ کا بھروسہ آپ کا ویسواس میرے ساتھ تھا مہنے چٹھی میں جی ایسٹی لاغو کرنے انوچھے تیس ستر ہٹانے تین تلاق پر نیا کانون بنانے مہلاؤں کے لیے ناری شکتی وندن ویدھی اکلا نے آج ہی کبھی جکر کیا گیا اور اپنے تیسرے کارکال کے لیے لوگوں سے سمرتن اور سائیوگ مانگا ہے آپ کے تعداد ہے کہ بھاچپا اور سائیوگی دلوں نے اس لوگ سبت چناؤں میں چار سو پار سیٹے جیتنے کے لکش رکھا ہے سرکار کا بکاس ایجنڈا اور 2047 تک وکشت بھارت کا وعدہ بھاچپا کا پرمک چناؤں ہوتا ہے اسی کے دھیان میں رکھتے ہوئے پردھان بنتی نے وکشت بھارت کے لیے لوگوں سے سجھا مانگے ہیں پیو مودی نے چٹھی کے آخر میں لکھا کہ لوگ تندر کی کوپسورتی جن بھاگیداری اور جن سائیوگ میں ہیں دیشت میں بڑے فیصلے لینے بڑی یوزنے بنانے اور سجھا روپ سے لاؤ کر پانے میں آپ کا سمرتن ہی مجھے اپار شکتی دیتا ہے انہوں نے لکھا جب ہمیں ایک وکشت بھارت کی نرمان کے سنکل کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں تو مجھے آپ کے بیچاروں سجھاووں اور سائیوگ کی آوشکتہ ہے مجھے بسواس ہے کہ آپ کا اشروعات ہمیں نرنتر ملتا رہے گا راش نرمان کے لیے ہمارے پریاز بینا تھا کے بیناروں کے انورت جاری رہیں گے آپ کو اجول بھوش کی شک کامنا ہے